السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوال یہ پوچھا گیا کہ حضرت اگر نکاح میں گواہ جو ہیں وہ باشرہ نہ ہو داڑھی والے نہ ہو اور فاسق ہو جن کی داڑھی نہ ہو تو کیا بغیر داڑھی والوں کو نکاح کے اندر گواہ بنایا جا سکتا ہے یا نہیں بنایا جا سکتا ہے ان کی گواہی مانی جائے گی یا نہیں مانی جائے گی اور گواہی میں عورتوں کو شامل کرنا کیسا ہے کیا عورت گواہ بن سکتی ہے یا نہیں بن سکتی ہے بہت بہترین مسئلہ ہے آپ سے گزارش مکمل طور پر اس ویڈیو کو سنیں پسند آئے تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں دیکھیں جیسے میں نے پہلی کی ویڈیو میں بتایا ہے کہ نکاح جو ہے اجاب اور قبول کا نام ہے نکاح کے اندر گواہ اگر فاسق ہوں گے تو پھر اس صورت کے اندر نکاح ہو جائے گا اس میں کوئی حرج نہیں دیکھئے کئی جگہ ایسا ہوتا ہے کہ جہاں پر باشرہ گواہی جو ہے وہ قبول کیے جاتے ہیں اور جو فاسق ہو ان کی گواہی جو ہے وہ نہیں مانی جاتی ہے مثال کے طور پر اگر چاند کی شہادت دینی ہو تو چاند کی گواہی کے لیے انسان کا باشرہ ہونا ضروری ہے اگر باشرہ نہیں ہوگا مسلمان اور باشرہ نہیں ہوگا تو پھر اس کی گواہی ایکسپٹ نہیں کی جائے گی کسی فاسق کی گواہی نہیں مانی جائے گی اس کے لیے باشرہ انسان ہی باشرہ مسلمان ہی چاہیے اس کے لیے فاسق کی گواہی قابل قبول نہیں ہے لیکن نکاح کے اندر معاملہ یہ ہے کہ اگر نکاح جو ہے نکاح کے اندر گواہ اگر فاسق ہیں اور ان کے شہرے پر داڑھی نہیں ہے وہ باشرہ نہیں ہے اور فاسق گواہوں کی موجودگی میں اگر نکاح پڑھایا گیا تو نکاح ہو جائے گا البتہ پریشانی جب کھڑی ہوگی اگر دولہ یا دلہن کے اندر کوئی خٹاس پیدا ہو گئی یا دولہ اور دلہن میں کوئی ایک انکار کر دے کہ میرا نکاح نہیں ہوا ہے تو اب ایسی صورت کے اندر اگر ان کی گواہی کو دی جائے تو پھر ان کی گواہی قابل قبول نہیں ہوگی آپ کی آسانی کے لیے سمجھا دوں مثال کے طور پر آپ کا نکاح ہوا اور دو فاسق اس کے اندر جو ہے وہ گواہ بنے نکاح تو ہو گیا بعد میں اگر آپ نے یا عورت نے انکار کر دیا کہ ہمارا نکاح نہیں ہوا ہمارا نکاح جو ہے وہ نہیں ہوا اب اس صورت کے اندر قاضی کے پاس پیش کیا جائے گا بھائی نکاح ہوا کی نہیں ہوا قاضی اس کا فیصلہ کرے گا اب قاضی ثبوت مانگے گا گواہوں کو بلائے گا کہ یہ ثبوت کیا ہے گواہوں کو لاؤ کس گواہ کی موجودگی میں نکاح پڑھایا گیا تو وہ صورت کے اندر اگر آپ فاسق گواہوں کو پیش کریں گے تو پھر جو ہے وہاں اس کی گواہی نہیں مانی جائے گی اور آپ کا نکاح جو ہے وہاں جو ہے وہ فس کر دیا جائے گا ختم کر دیا جائے گا اس لئے کہ وہاں اس کی گواہی قابل قبول نہیں ہے تو اس لئے نکاح کے اندر احتیاطی طور پر چاہیے کہ جب گواہ بنائیں تو جو ہے وہ فاسق کو نہ بنائیں باشرہ بنائیں تاکہ اگر کبھی کوئی دکت پیش آ جائے تو پھر کسی مسئیبت کا سامنا نہ کرنا پڑے ہاں نکاح تو ہو جائے گا لیکن اگر میاں اور بی بی میں کسی نے بھی انکار کر دیا یہ بہتر یہ ہے کہ جو ہے وہ آپ جو ہے نکاح کے اندر آپ جو ہے باشرہ گواہوں کو جو ہے وہ لائے کرے اسے جو ہے وہ پیش کیا کرے یہ پورا مسئلہ جو ہے بہار شریعت جلد نمبر دو حصہ نمبر سات صفہ نمبر تیرہ پر پورا مسئلہ علامہ صدر الشریعہ علیہ الرحمنہ بیان کیا ہے کہ اگر نکاح میں گواہ فاسق ہوں تو جو ہے نکاح ہو جائے گا اس میں کوئی جو ہے وہ حرج نہیں ہے اب رہی بات عورت کی کیا نکاح کے اندر عورت گواہ بن سکتی ہے کی نہیں بن سکتی ہے دیکھیں نکاح کے اندر اگر عورت گواہ بننا چاہتی ہے تو نکاح کے اندر یا تو دو مرد گواہ بنیں گے یا پھر ایک مرد یا دو عورتیں ایک مرد اور دو عورتیں گواہ جو ہے وہ بن سکتی ہیں لیکن صرف اور صرف عورت گواہ ہی دے یہ جو ہے وہ نہیں ہوگا خالی عورت جو ہے وہ گواہ نہیں بن سکتی ہے ہاں یا دو مرد گواہ بنے یا ایک مرد اور دو عورتیں مل کر کے گواہ بن سکتی ہیں گواہی دے سکتی ہیں یہ شریعت میں اس کی جو ہے وہ اجازت دی ہے صرف اور صرف خالی عورت چاہے کہ دو عورت مل کر کے گواہی دے دیں یا چار عورت مل کر کے گواہی دے دیں تو پھر اس گواہی کو قابلے قبول نہیں ہیں شریعت نے اس کی اجازت جو ہے وہ نئی دی ہے ہاں یا دو مرد ہوں یا پھر ایک مرد دو عورتیں ہو تو پھر جو ہے وہ گواہی ہو سکتی ہے اس میں کوئی حر جو ہے وہ نہیں ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ